مسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم سٹوڈنٹس ٹو اینادر ویڈیو لیکچر آج ہم لوگ سیکنڈ یئر کو آگے کانٹینیو کریں گے سپورٹ اینڈ موبمنٹ والا جو چیپٹر تھا ہمارا اس میں آج ہمارا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے ریپیئر آف بروکن بون یعنی اگر ہڈی جو ہے ویسے تو ہڈی جو ہے ایک ہارڈ اینڈ ڈینس ہارڈ اینڈ ڈینس کونیکٹیو ٹیشو ہے مضبوط ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود جو بون ہے وہ فریکچر کا شکار ہو جاتی ہے اب اس کی وجوہات کئی ہو سکتی ہیں بونز جو ہیں یوتھ کے اندر بھی فریکچر کا شکار ہو سکتی ہیں یوتھ میں جوانی میں اب یوتھ میں عام طور پہ ہڈی کا جو ٹوٹنا ہے وہ کئی چیزوں سے ہو سکتا ہے کھیلتے ہوئے سپورٹس نمبر ٹو ادانہ خاصتہ یہ ایک اوٹو موبیل ایکسیڈنٹس ہیں ٹھیک ہے حادثات کی صورت میں ٹھیک ہے جی موٹر سائیکل سے گر گئے یا کچھ اس طرح کا گاڑی کے ساتھ کوئی ہو گیا حادثہ تو یہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی فال کوئی گر سکتا ہے گرنے سے بھی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے تو یہ یوتھ میں تو یہ معاملات ہو جاتے ہیں لیکن اولڈر ایج جو ہے اولڈر ایج اولڈر ایج میں کیونکہ ہڈیاں ویسے ہی بڑھاپے میں تھن ہو جاتی ہیں ویک ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اسی لیے بڑھاپے میں جو یہ مور آفن ہوتا جاتا ہے معاملہ ٹھیک ہے ویسے ہی اگر تھوڑا سا بھی جو ایلڈرلی پیپل یا پیپل ہیں وہ تھوڑا سا سلپ ہو گئے گر گئے تو اس سے بہت جلدی ان کی ہڈیاں کیونکہ تھن ہو چکی ہوتی ہیں ویک ہو چکی ہوتی ہیں ہڈیاں تو لہٰذا ان کا ٹوٹنا عام طور پر معمول بن جاتا ہے تو ایک تو یہ بتا دینا ہے آپ نے اب اس کو زہری بات ہے اگر ہڈی جو ہے فریکچر کا شکار ہو گئی ہے تو اس کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے تو ٹریٹی اس کے جو ہم کریں گے ٹریٹی 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 اس میں آپ لوگوں نے سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ ریڈکشن ہے ریڈکشن کا مطلب یہ ہے کہ بون کو واپس اپنی ایکچول جگہ پہ لگانا ٹھیک ہے اوریجنل پلیس پہ لگانا وہ کیا ہو جاتی ہے ریڈکشن نمبر ٹو ری الائنمنٹ ری الائنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس ہڈی کی جو الائنمنٹ ہے ٹھیک ہے یعنی ایسے جڑ جائے کہ اس کی جو الائنمنٹ ہے جیسے وہ پہلے کبھی ہوا کرتی تھی بلکل اس کی الائنمنٹ باقی ہڈیوں کے نسبت اسی طرح اسی ترتیب میں رہے کہیں باہر کو لیفٹ کو رائٹ کو نہ ہو ٹھیک ہے کیونکہ ہڈی کا جڑ جانے کے بعد بھی بعض اوقات الائنمنٹ جو ہے وہ ری الائنمنٹ جو ہے وہ پراپر نہیں ہو پاتی ہڈی تھوڑی سی مختلف جڑ جاتی ہے تو ری الائنمنٹ کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو باقی ہڈیوں کے ریفرنس سے بلکل ایکچولی بلکل ویسے ہی اس کی پوزیشنی ہونی چاہیے تو یہ اس میں آ جائے گا ری الائنمنٹ میں تو سب سے پہلے ہم لوگ لے کے آتے ہیں ریڈکشن کو جیسے ریڈکشن کے بارے میں میں نے بتایا کہ ہڈی کو واپس اپنی ایکچول جگہ پہ جوڑنے کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں ریڈکشن ریڈکشن کو ہم لوگ دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں ایک کو ہم لوگ کہتے ہیں کلوز ریڈکشن کلوز ریڈکشن اور ایک کو ہم لوگ کہتے ہیں اوپن ریڈکشن اوپن ریڈکشن کلوز ریڈکشن کے اندر جو ڈاکٹر ہے وہ ہڈی کو یعنی کہ بائی فیزیشن ہینڈ فیزیشن ہینڈ یعنی جو ڈاکٹر ہے وہ اپنے ہاتھوں کی مدد سے ہی بغیر سکین کو ٹیئر کیے بغیر سکین کو کھولے اس ہڈی کو واپس اپنی اریجنل جگہ پہ جوڑ دیتا ہے ایکس ری ٹھیک ہے عام طور پہ یہ جب بڑی کوئی ہڈی یا اگر کوئی ہڈی جو ہے وہ بڑے بڑے پورشن میں ٹوٹ جاتی ہے جیسے یہ دیکھیں یہاں پہ دو میرے پورشن بنا دی ہیں اس کے یہ اگر دیکھ لیں یہ اگر اس طرح کر کے آئی ہوئی ہے کہ یہاں پہ یہ فریکچر کا شکار ہو گئی ہے تو اس کو ایکس رے میں دیکھ کے اس کو بائی ہینڈ ہی اس کو ایکسپرٹ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ اس کو واپس اس کو کوئیکس بیک کر دیں گے اور اس کو واپس لگا دیں گے تو یہ ہو گیا کلوز ریڈکشن اس میں سکین بغیرہ کو ٹیئر نہیں کرنا پڑتا یعنی سرجیکل آپریشن کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن بعض اوقات حادثات کچھ اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ جیسے شیشہ گر کے بہت باریک باریک ٹکڑوں میں سرجیکل آپریشن کر کے سکین کو اوپن کرنا پڑے گا اور پھر اس کو ہڈیوں کو چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے بن چکے ہیں ان کو وائرز اور پنز کی مدد سے ان کو واپس جوڑ دیا جاتا ہے جب یہ جوڑ جائے چاہے کلوز ریڈکشن ہو چاہے اوپن ریڈکشن ہو پھر بعد میں اس کے اوپر کیسٹ اور ٹریکشن جو ہے وہ لگا دی جاتی ہے تاکہ جو فریکچر ہے وہ کیا ہو جائے ایم موبلائز ہو جائے ایم موبلائز عام طور پر جب ہڈی جب ٹوڑتی ہیں تو اس کی اوپر پلاسٹر آف پیرس لگا دیا جاتا ہے یا کسی دھاگے کے ساتھ یا کسی پٹی کے ساتھ اس کو بان دیا جاتا ہے تاکہ جب پیشنٹ موف کرے تو کیونکہ ابھی تو جس اس نے واپس جوڑی ہوتی ہے ابھی ہڈی جوڑی تو نہیں ہوتی تو لہٰذا وہ واپس ہل نہ جائے اپنی جگہ سے واپس نکل نہ جائے تو وہ اپنی جگہ پر مضبوطی لگا تاکہ اس کی اوپر بھی ہم لوگ ٹریکشن لگا دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی جگہ سے ہلنے نہ پائے اس ٹائم تک جب تک یہ ہیل اپ نہ ہو جائے تو پہلا کام تو یہ ہو گیا دوسرا آپ نے یہ بتا دینا ہے ہیلنگ ٹائم کا بارے میں ہیلنگ ٹائم اب ہیلنگ ٹائم ہڈی کتنے عرصے بعد جڑتی ہے ایم سی کیو میں پوچھا جا سکتا ہے تو آپ بتا دیں ایٹ ٹو ٹو ویکس ٹھیک ہے تو یعنی تقریباً دو ماہ سے تین ماہ لگ جاتے ہیں لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے یہ بھی بتا دینا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اتنا ہی ہو کیونکہ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جو پیشنٹ ہے اس کی ایج کیا ہے کیونکہ جو ینگ لوگ ہوتے ہیں ان میں ہڈی جلدی ریپیئر ہو جاتی ہے یہ بتانا ہے ہڈی ٹوٹی کون سی ہے مثال کے طور پہ جو ویٹ بیرنگ بونز ہیں جیسے آپ لوگوں وزن آنا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے اس پہ پیلوک ریجن کا ہڈی ہے یہ ان پہ وزن آنا ہوتا ہے تو ان کے اوپر جن ہڈی وزن آنا ہوگا تو ان کو ہیلنگ ٹائم بھی زیادہ چاہیے ہوگا اس کمپیر تو وہ ہڈی ہیں جن پہ اتنا وزن نہیں آتا تو کیا ہو جائے گا ہیما ٹوما فارمیشن ہیما ٹوما فارمیشن پہلی بات تو یہ ہے کہ ہیما ٹوما ہیما ٹوما جو ہے یہ کلوٹ آف بلڈ ہوتا ہے کلوٹ آف بلڈ اب یہ کلوٹ خون کا منجمد ہو جانا یہ کیا ہے اب اس کو ڈائیگرام میں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں فرض کر لیتے ہیں یہ ایک بروکن بون ہے ٹھیک ہے اور یہ اپنی alignment کو lose کر بیٹھی ہے اور اب کیا ہوگا کہ اس میں جو بلڈ کیپلریز ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ بون ٹوٹنے سے کیا ہوا کہ بلڈ کیپلریز بھی رپچر ہو گئی اب ظاہری بات ہے جب خون کی جو سپلائی ہے فرض کرتے ہیں یہ بلڈ سپلائی آ رہی ہے تو یہ بلڈ سپلائی آگے نہیں جائے گی کیونکہ یہاں connection ٹوٹ چکا ہے تو جب یہ بون بریک ہوئی تو پہلی بات یہ ہے کہ ہیموریج ہو گیا کیا ہو گیا ہیموریج ہیموریج کیا ہیموریج کلوٹ بن جائے گا اس کلوٹ کو ہی ہم لوگ پھر بولیں گے ہیموریج ہیموریج اب کیا ہوگا کہ آگے سپلائی جو ہے منقطع ہو گئی آگے سپلائی منقطع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو آگے فوڈ پہنچ پائے گی اور نہ ہی آگے آکسیجن پہنچ پائے گی بزاری بات ہے ایک سڑک جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے تو آگے ٹرک کیسے جا سکتا ہے تو اگلے جو سیلز ہیں وہ سوولر ان میں سوجن آنا شروع ہو جائے گی اور ان میں سیل جو ہیں وہاں کے ڈیڈ ہونا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور آگے جو ہے یہ پینفل بھی ہونا شروع ہو جائے گا پینفل تو یہ مزید جو ہے پینفل ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ آپ لوگوں نے ہیما ٹوم فارمیشن جو ہے یہ فرسٹ فیس جو ہے آپ نے بتا دینا ہے اس کے بعد نمبر ٹو جب ڈاکٹر اس کو واپس ریڈیوز کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جب دونوں ہڈیوں کو آپس میں جوڑ دے گا بائی ہینڈ یا کسی بھی چیز کے ساتھ تو پھر نمبر سیکنڈ پہ آ جائے گا کیلس فارمیشن نمبر سیکنڈ پہ آ جائے گا کیلس فارمیشن تو کیلس فارمیشن تو بلکہ یہاں پہ ہڈیاں جننے کے بعد یہاں پہ سیلز آپریٹ ہونا شروع ہو جائیں اب سوفٹ کیلس فارمیشن جو ہے اس کے بننے کے ساتھ دو تین کام اور بھی ہوں گے وہ کیسے اگر آپ لوگ یہ دیکھیں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ دیکھیں آپ لوگ کہ یہ یہ واپس کویکس بیک تو ہو گئی ہے لیکن اس کے اندر یہاں پہ کیونکہ کلوٹ بنا ہوا تھا اور یہ ہماری بلڈ کیپلریز تھی اب بلڈ کیپلریز جو ہیں وہ یہاں پہ جانا شروع ہو جائیں جو ڈیبریس ہے وہاں پہ ایکسپینڈ ہونا شروع ہو جائیں گی اور یہاں پہ مختلف قسم کے سیلز جن کو ہم لوگ کہتے ہیں فیگوسیٹس سیلز فیگوسیٹس یعنی جو کہ انگلف یہاں پہ جو گن بلا کٹھا ہو گیا ہے جو کلوٹ کٹھا ہو گیا ہے اس کو یہاں سے یہ ریموف کرنا شروع کر دیں گے جو فیگوسیٹس ہیں وہ کھانا شروع کر دیں گے اس کے بعد جو سیلز ہیں وہ یہاں پہ ایک سیلز ہے ان کا نام ہے فیبرو بلاسٹ اب فیبرو بلاسٹ کیا کرتے ہیں یہ سیل جو ہیں یہ سب سے پہلے آکے کولاجن میٹرکس بناتے ہیں کولاجن میٹرکس جیسے میرے پریویس لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے سانچہ تیار ہوتا ہے کہ ایکچولی ڈھڈی بنانی کیس طرح کی ہے جیسے نقشہ تیار کرنا تو یہ دیکھیں یہاں سے بونز جو تھی یہ بریک ہو چکی تھی تو یہ ہاں پہ کر یہ دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ سانچہ تیار ہو جائے گا جس طرح کر پہلے سانچہ تیار ہو جائے گا یہاں پہ یہ دیکھ لیا جائے گا کیونکہ آسٹی اور فبرو بلاسٹ جو سیلز ہیں وہ آئے یہاں پہ انہوں نے آکے اس کو ڈیزائن کیا آکے پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک اور سیلز جن کو ہم لوگ کہتے ہیں آسٹیو بلاسٹ آسٹیو بلاسٹ سیلز کون سے ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں بون فارمن سیلز بون فارمن سیلز اور بون فارمن سیلز یہاں پہ آکے یہ سافٹ کیلز کو جو ہے بون کیلز کے اندر قدرے مضبوط ہڈی کے اندر جو جو میں کنورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہاں سے سافٹ کیلز سے ہو گیا جو ہے اس کے اندر جا کے کنورٹ ہو جائے گا عام طور پہ یہ جو کیلز فارمیشن ہوتی ہے یہ 3 to 4 ویکس میں ہوتی ہے تو یہ آپ لوگوں نے بتا دینا ہے 3 to 4 ویکس اب اس کے بعد جب سافٹ کیلز بن جاتا ہے تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کے بعد بونی کیلز فارمیشن شروع ہو جاتی ہے تو بونی کیلز فارمیشن میں یہاں پہ بھی دو طرح کے سیلز آئیں گے تو یہاں پہ ہم ہیڈنگ بنا لیتے ہیں بونی کیلز فارمیشن بونی کیلز فارمیشن جو ہے کیونکہ پہلا جو ہمارا کیلز بنا تھا وہ تھا سافٹ کیلز فارمیشن تو سافٹ کیلز کو ختم کرنے کے لیے جو سیلز آتے ہیں ان کا نام ہوتا ہے آسٹیو کلاسٹ آسٹیو کلاسٹ تو آسٹیو کلاسٹ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو سافٹ جوڑ بنا تھا کارٹلیج کا جو جوڑ بنا تھا یہاں پہ ان کو آکے جیسے یہ دیکھیں یہ سافٹ کیلز بنا ہوا ہے اس کو آکے کھانا شروع کر دیتے ہیں ان کو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کی ریز آپشن سٹارٹ کر دیتے ہیں اور ان کی جگہ پہ مضبوط جوڑ بننا شروع ہو جاتا ہے آسٹیو بلاسٹ کی طرف سے تو آسٹیو کلاسٹ نے کیا کیا ڈیزولو کیا نرم جوڑ کو اور اس کے بعد کون سے سیلز آگئے آسٹیو بلاسٹ اور آسٹیو بلاسٹ کون سے سیلز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں بون فارمن سیلز اور اس طرح کرتے کرتے یہ جو جوڑ ہے یہ مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ آپ لوگوں نے بتا دینا ہے عام طور پر جیسے میں نے بتایا کہ یہ جو بونی یونین ہے یہ جو یونین یہ جو جوڑ بنا ہے اس کو اچھا خاصا وقت لگ جاتا تقریبا ٹو ٹو ٹری منت لگ جاتے ہیں ٹو ٹو ٹری منت تو یہ آپ لوگوں نے سوفٹ کیلس سے بونی کیلس کا سفر تیہ کر لیا آخری جو سٹیپ آ جائے گا اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں ری موڈلنگ تو ری موڈلنگ میں جیسے نام سے ہی ظاہر ہے ری موڈل کرنا دوبارہ سے اس کو اسی طریقے میں لے کے جانا جیسے ہی ہڈی ٹوٹنے سے پہلے تھی مثال کے طور پہ سیمپل سی بات ہے کہ اگر آپ لوہے کو ویلڈ کروائیں جیسے ہی سمجھ لیں کہ یہ ایک راڈ ہے یہ راڈ یہاں سے بریک ہو گئی ان کو جب آپ لوگ ویلڈ کروائیں گے جب بھی آپ کو ویلڈ کا پتا چل جائے گا کیوں پتا چل جائے گا جہاں پہ جوڑ ہوگا وہاں پہ تھوڑا سا ایک رنگ سا بن جاتا ہے ایک اُبھار سا بن جاتا ہے لیکن ہڈی یہ ایسے تھا یہاں پہ بونی کیلس تو بن گیا مز ہڈی تو جاتا ہے اور ہڈی یہ دیکھیں یہ وہاں سے اس کو ریموف کر دیا جائے گا اور ہڈی جو بلکل ویسے ہی ہو جائے گی جیسے فریکچر ہونے سے پہلے تھی تو اس کو بولتے ہیں ری موڈلنگ یعنی اپنے اریجنل انبروکن بون کی طرف چلے جانا تو یہ آپ لوگوں نے اس کے اندر بتا دینا ہے تو یہ چار اس کے سٹیپس ہیں تو مور انٹرسٹنگ ویڈیو پلیس کنیکٹی ویڈیو تھانک ی وری مچ